کافی لوگوں کو یہ ایشو آ رہا تھا کہ ان کا ایف ایس پوسٹر ورک نہیں کر رہا تھا یہ میں آپ کو اپنا ایف ایس پوسٹر دکھاتا ہوں یہاں پہ میں نے فلحال ایک اکاؤنٹ لگایا ہوا ہے صرف اور صرف ٹویٹر کا اگر ہم ایف ایس پوسٹر کو اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ یہاں پہ اکاؤنٹس میں آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو یہ ایک اکاؤنٹ ملے گا یہ جسٹ ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہے یہ والا ابھی یہ میں آپ کو اکاؤنٹ دکھاتا ہوں یہ اکاؤنٹ ہے اور یہاں پہ میں نے پوسٹنگ بلکل کم کی ہوئی ہے ویسے پوسٹ میری ویب سائٹ پہ تو چھے سو پلس پوسٹ ہو گئی ہے بات یہاں پہ میں نے تھوڑی سی پوسٹ یہاں پہ آٹو پبلش کی ہوئی ہے کیونکہ پہلے اس اکاؤنٹ کو سٹرانگ کرنا ہے آہستہ آہستہ اس پہ پوسٹنگ تیز کرنی ہے یہ ڈیسمبر میں میں نے کریئٹ کیا ہے اور ڈیسمبر میں ہی اگر میں اس پہ زیادہ پوسٹنگ کرنا سٹارٹ کر دوں گا تو ابھی اکاؤنٹ میں اکاؤنٹ بین ہو جاتا ہے اگر میں یہاں پہ زیادہ پوسٹنگ کرتا ہوں تو کچھ لوگوں کی میں نے ویب سائٹ جہاں پہ لی ہیں ان کا سیٹ اپ کرنے کے لیے تو ان کے اکاؤنٹ بھی سسپنڈ ہو رہے ہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ پہلے اس پہ آہستہ آہستہ پوسٹنگ کی جاتی ہے اس کو سٹرانگ کیا جاتا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم زیادہ پوسٹنگ کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں کہ چھالیس منٹ پہلے یہ پوسٹ آئی ہے ابھی یہ بھی ایف ایس پوسٹر سے ہی آئی ہے ایف ایس پوسٹر آپ نے ٹیلیگرام سے لینا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا اب کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ سر ہمارے پاس اکاؤنٹ سٹ اپ نہیں ہو رہا اکاؤنٹ لاغن نہیں ہو رہا ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ بھائی یہاں پہ اکاؤنٹ سٹ اپ کیسے کرنا ہے اگر آپ بلکل بگنر ہیں آپ کو نہیں پتا کہ ایف ایس پوسٹر کیا ہے آٹومیشن کیا ہے تو میں نے آلیڈی اس پہ پلیلیس بنائی ہوئی ہے آپ یہاں پلیلیسٹ میں آئیں گے یہاں پہ آپ کو پلیلیسٹ مل جائے گی ایڈ سٹیرا ارننگ ٹرک کی پلیلیسٹ آپ کو مل جائے گی آپ اس کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں آپ کو سبھی ویڈیوز یہاں پہ مل جائیں گی ایڈ سٹیرا ایک ایڈ نیٹورک ہے جہاں سے ہم اپنی ویب سائٹ پہ اس کے ایڈ لگاتے ہیں اور ہماری ارننگ ہوتی ہے تو یہ ویب سائٹ آٹومیشن سیٹ اپ جو ہے اس میں ہمیں کوئی بھی پوسٹ نہیں کرنے پڑتی پوسٹ آٹومیٹک آتی ہیں آٹومیٹک پلگن کے ذریعے یہ بھی میں نے آپ کو ٹیلیگرام پہ دیا ہوا ہے آپ ٹیلیگرام سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پوسٹ آٹومیٹک آتی ہیں لیکن آٹومیٹک ہی اکاؤنٹس پہ ہمارے پہ پبلش ہوتی ہیں تو یہ بھی ایف ایس پوسٹر کے مدد سے میں نے آپ کو بتایا تھا اور کافی لوگوں کو یہ ایشو آ رہا تھا کہ بھئی ایف ایس پوسٹر میں ہم اکاؤنٹ کیسے سٹ اپ کر سکتے ہیں تو بہت ہی سیمپل میتل ہے میں آپ کو یہاں پہ صرف ایک دو اکاؤنٹس کا بتاؤں گا باقی آپ یہاں پہ خود کر سکتے ہیں آپ کو ڈیٹیل سمجھا دوں گا باقی آپ یہاں پہ خود کر سکتے ہیں یہ چھوٹ ویڈیو اس کی کمپلیٹ میں نہیں بناوں گا اس اکاؤنٹ پہ اس چینل پہ اس کی ریزن بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا اور اس کی اور چھوٹ ویڈیو آئے گی وہ ہمارے ٹیلیگرام چینل پہ آئے گی آپ ٹیلیگرام چینل وزٹ کریں اس کا سیکنڈ پارٹ جو ہے ٹیلیگرام چینل پہ آئے گا وہ یہاں پہ میں اپلوڈ نہیں کر سکتا اب یہ ہماری ایک ویب سائٹ ہے نیو ہے یہاں پہ جو میں نے آپ کو پلگن دیا ہوا ہے وہی پلگن میں یہاں پہ اپلوڈ کروں گا اور یہاں پہ میں اکاؤنٹ کو سیٹ اپ کروں گا تو یہ ہماری ویب سائٹ ہے یہاں پہ ہم پلگن میں آ جاتے ہیں ایڈ نیو پلگن میں اپلوڈ پلگن پہ کلک کرتے ہیں اور یہ والے میں نے آپ کو پلگنز دیا ہوا ہیں یہاں پہ ایپس پوسٹر بائی الکیس دون یہ میں نے آپ کو دیا ہوا ہے آپ افیشلی بھی اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ میں نے آپ کو دیا ہوا ہے ڈاؤنلوڈ تھے آپ اس کو بھی use کر سکتے ہیں یہی نیم سے میں اس کو یہاں پہ upload کر لیتا ہوں install now پہ click کرتا ہوں plugin ہمارا install ہو چکا ہے وہی جو میں نے آپ کو دیا تھا آپ اس کا نام read کر لیں یہاں پہ اب activate plugin پہ click کرتے ہیں اب اس میں accounts کا setup کیسے کرنا ہے وہ یہاں پہ آپ fs poster میں آئیں گے یہاں پہ accounts میں آئیں گے جیسے آپ account میں آئیں گے آپ کے سامنے یہ ولی dashboard آئے جائے گا یہاں پہ آپ کو بہت سارے accounts مل جائیں گے کیسا طرح سے آپ یہاں پہ account کون کون سے connect کر سکتے ہیں تو وہ یہاں پہ آپ کو accounts مل جاتے ہیں سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کس طرح آپ نے twitter کا account connect کرنا ہے twitter کے account میں اس کو fast follow اس کو connect کرنا بہت ضروری ہے یہاں پہ آپ نے twitter کا account پہ click کرنا ہے side میں آپ کو یہ ولی option مل جائے گا a 있거든요 account کا یہاں پہ آپ نے click کرنا ہے اب کچھ لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ سر یہاں پہ انہوں نے یہاں پہ کلک کیا ہوا تھا اس کے بعد یہاں پہ کہہ رہے تھے کہ سر ہمارے سامنے ایرر آ رہے تھے کوئی ایرر نہیں آ رہا آپ کو صرف کنیک کرنے کا میتھر کا پتہ نہیں ہے یہاں پہ آپ نے کوکیز کے میتھر کو کسلک کرنا ہے یہ والا ان کے لیے ہوتا ہے جو ڈیویلپر ہوتے ہیں جنہوں نے ایپ ایپی آئی کو یوز کر کے ایپ کریئٹ کیا ہوتی ہے اور ایپ کا ذریعہ یہاں پہ وہ اس کو لاغن کر لیتے ہیں لیکن ہم ڈیویلپر تو نہیں ہیں آپ ڈیویلپر نہیں ہیں ہمیں تو پتہ ہے اس چیز کا کس طرح کیا جاتا ہے یہ توڑا لیندی پروسس ہے بٹ آپ اس میتھر کو یوز کر سکتے ہیں آپ نے یہاں کوکیز پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ والا باکس آجے گا اب یہ سب کا الگ الگ ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو آگے ایکسپلین کروں گا یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے جو آثنٹیکیشن ٹوکن ہے وہ آپ نے یہاں پر پیسٹ کرنا ہے ہم جاتے ہیں آپ نے اسی اکاؤنٹ میں اسی اکاؤنٹ کو دوبارہ سے لاغن کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اکاؤنٹ میں آ جانا ہے اکاؤنٹ میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اب یہ کام لیپ ٹاپ میں ہو سکتا ہے موبائل میں نہیں ہو سکتا موبائل میں کیسے ہوگا اس کے لیے میں الگ ویڈیو بناوں گا اگر آپ نے آٹومیشن کرنی ہے تو آپ کے لیے لیپٹاپ بہت ہی ضروری ہے یہاں پہ آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے انسپیکٹ ایلیمنٹ پہ کلک کرنا ہے یہ سکرین آپ کے سامنے آ جائے گی اب یہاں پہ آپ کو یہ جو بار ہے اس میں آپ کو ایک آپشن دکھائی دے گا اپلیکیشنز کا آپ نے اس اپلیکیشن پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد سائیڈ میں آپ کو یہ والا پینل مل جائے گا یہاں پہ آپ کو کوکیز کا آپشن ملے گا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ کو یہاں پہ ٹویٹر کا آپشن مل جائے گا آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد سائیڈ میں یہ آپ کو آپشن مل رہے ہیں اب ہمیں چاہیے تھا اتنٹیکیشن ٹوکن یہ والا یہ آپ یہاں پہ سپیلنگ چیک کر لیں اتنٹیکیشن ٹوکن یہاں پہ اور یہ ٹوکن میں اپنا ہائٹ کروں گا کیونکہ آپ نے بھی کسی کو ٹوکن شور نہیں کروانا اس سے آپ کا اکاؤنٹ لاغن ہو سکتا ہے تو یہاں پہ آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے یہ والے authentication ٹوکن پہ اس کو آپ نے کاپی کر لینا ہے کنٹرول سی سے دوبارہ واپس یہاں پہ آج جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کو کر دینا ہے پیسٹ یہ پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے get access پہ کلک کرنا ہے یہ آپ دیکھیں آپ کا اکاؤنٹ 100% جو سکسسفلی یہاں پہ کنیکٹ ہو گیا یہ والا اکاؤنٹ ہے ہمارا اس طرح آپ نے اکاؤنٹ کو یہاں پہ کنیکٹ کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ فیس بک کا پیج یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ نے فیس بک پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ ایڈ اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے cookies پہ کلک کرنا ہے اور یہ والا cookies method کون سا ہے آپ نے یہاں پہ cookies ہی user یہ بھی آپ کا option وہاں پہ ملے گا اور cookies access یہ بھی آپ کا option وہاں پہ ملے گا اب یہ بھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اب فیس بک میں بھی آپ نے سیم پروسس فولو کرنا ہے ویسی آپ نے انسپیکٹ پر کلک کرنا ہے یہاں پہ اپلیگیشن میں آنا ہے یہاں سب سے نیچے آپ کو یہاں پہ کوگیز کا آپشن مل جائے گا اس پہ کلک کرنا ہے اور یہ فیس بک پہ کلک کر دینا ہے اب یہاں پہ آپ کو یہ دو آپشن دکھائی دے رہے ہیں ایک ایکسس ہے اور یہ ہے ایک سی یوزر آپ نے سی یوزر کو یہاں سے کاپی کرنا ہے یہاں c user کو c user میں پیسٹ کرنا ہے اور ادھر access کو copy کرنا ہے یہاں پہ آپ کو access مل جاتا ہے یہاں پہ آپ نے double click کرنا ہے اس کا آپ نے copy کر لینا ہے اور ادھر paste کر دینا ہے paste کریں کہ آپ یہاں پہ add کریں گے یہ بھی add ہو جائے گا تو میں نے اپنا main account یہاں پہ add نہیں کرنا یہ کام آپ کر کے یہاں پہ اس کو add کر سکتے ہیں اسی طرح جو بھی account نے چاہے instagram کا account آپ اس پہ click کریں گے add account پہ click کریں گے اگر آپ اپنے account کا login password یہاں پہ دیں تب بھی وہ یہاں پہ ہو جائے گا اگر آپ cookies کا method use کرنا چاہتے ہیں آپ cookies پہ click کرنا ہے یہاں پہ اور یہ والے cookies جو ہیں یہ آپ نے سارے کے سارے دینے ہیں یہ جو آپ کو یہاں پہ آپ سے نام دکھائی دے رہا ہے یہی نام آپ کو وہاں پہ دکھائی دے گا جب آپ inspect element کریں گے وہاں پہ آپ نے یہ والے cookies یہاں پہ paste کر کے add کرنا ہے تو آپ کا account یہاں پہ add ہو جائے گا simple process سے آپ اس کو follow کر کے آپ اپنے account add کر سکتے ہیں اس میں مزید کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں یہاں پہ نہیں بتا سکتا explain نہیں کر سکتا اس کے لئے آپ telegram channel آپ کو مل جائے گا آپ وہاں پہ جائیں گے اگر آپ سمجھ دار ہیں تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں ایسی بات کیوں کر رہا ہوں تو آپ telegram channel پہ جائیں وہاں پہ آج ہی میں اس کا second part upload کر دوں گا اور آپ کو مزید explain کر دوں گا اس کے بارے میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی اس کو like کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو subscribe کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ